ہیلو دوستو میرا نام نیرت سواگا تھے آپ کا آئیٹی ایٹریکس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دی آئیٹیو سے سممندد بہت ہی امپورٹنٹ کوسن دیکھنے والے ہیں جو کی بار بار آپ کے ایکجام میں پوچھے گا ہیں اور آنے والے جو بھی آپ کے ایکجام ہیں جیسے کی ریل بے کے ایس ایس سی کے یا آپ کا جو دی آئیٹیو کا سیپٹرم ٹیم کا ایکجام ہونے والا ہے اس میں ایک کوسن ضرور سے پوچھے جائیں گے ایک نہ ایک کوسن آپ کو ان میں سے دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ ویڈیو کو دہان سے ضرور دیکھیں گا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو دی آئیٹیو کے بہت ہی امپورٹنٹ کوسن کو سلپ کرانے والے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارا پہلا کوسن پہلا کوسن ہے دی آئیٹیو کا پھلپرم کیا ہوتا ہے دوستو ریل بے کے ایکجام میں دو تین مارے ایک کوسن پوچھا گیا ہے جس میں آپ کو ڈائریکٹ پوچھ لیا گیا تھا کہ دی آئیٹیو کا پھلپرم کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دی فینس ریسرچ اینڈ ڈیبلپرمٹ اورگنائیشیشن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دی فینس ریسرچ اینڈ ڈیبلپرمٹ اورگنائیشیشن اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے یہ ہے آپ یاد کر لیجئے گا بہت ہی امپورٹنٹ کوسن ہے اب دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا کوسن دوسرا کوسن ہے ڈی آئیٹیو کا مکھیالے کہاں پر ہے دوستان یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کوسن ہے کیونکہ ایک جم میں پوچھا جاتا ہے کہ ڈی آئیٹیو کا مکھیالے کہاں پر ہے تو اس کا انصر نیو دلی نیو دلی میں ڈی آئیٹیو کا مکھیالے ہے اور اسرو کا بھی مکھیالے آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ کو بھائی بھی یاد رکھنا ہے کہ اسرو کا مکھیالے بینگلورو میں ہے اب دیکھتے ہیں ہمارا تیسرا قوسن DRDO کی استعمالی کب کی گئی تھی دوستو ایک جنبری Mrs. 98号ن میں DRDO کی استعمالی کی گئی تھی یہ قوسن پوچھا جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اور قوسن پوچھا جاتا ہے اگر جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جنبری 먼저 nineteen động کو DRDO کی استعمالی کی گئی تھی تو ایک جنبری کو ہی DRDO کا دبحس منائی جاتا ہے تو یہی بھی قوسن ہم نے آپ کو لیا ہے اس لئے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے اب دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کوسٹن چوتھا کوسٹن ہے ڈی آر ڈیو کے برطمان ادھیکچ کون ہے دوستو دوہزار اکیس تک ڈی آر ڈیو کے جو ادھیکچ ہیں بھائی ستیس ریٹی تھے لیکن دوہزار بائیس میں ان کو پردان منطری کا سلائکار نکت کر دیا گیا ہے تو ان کے اسطان پر اب سمیر بھی کامت کو ڈی آر ڈیو کا ادھیکچ بنایا گیا ہے یہی آپ دیان سے یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہ رہے اگلا کوسٹن دیکھتے ہیں ڈی آر ڈیو کا ادھیکچ باقی کیا ہے دوستو یہ کوسٹن بہت ہی امپورٹنٹ ہے قریب پانچ سے چھے بار ایک کوسٹن پوچھ لیا گیا ہے تو آپ کا جو سیپٹرم ٹیم کا ایکزم ہونے والا ہے اس کے لئے تو یہ کوسٹن بہت ہی امپورٹنٹ رہے گا اور سسی کے اگزم میں بھی بہت بار ایک کوسٹن پوچھا گیا ہے کہ ڈی آر ڈیو کا ادھیکچ باقی کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلیس سے مولم بگیانم یہاں ڈی آر ڈیو کا ادھیکچ باقی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بل کا مول سادن بگیان ہی ہے اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں دوستو ڈی آر ڈیو ایک رکچہ انو سندان ہے تو یہاں پر ہم اپنے دیش کی سرکچہ کیلئے بہت ساری مسائل اور ٹرنگ کے نیرمان کرتے ہیں تو یہاں سے بھی بہت ایک جام میں کوسٹن پوچھے جاتے ہیں جیسے کوئی بھی مسائل لانج ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایک جام میں پوچھ لیا جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے مسائل سے سمبنٹ بھی کوسٹن لیا ہے جیسے ہمارا پہلا چھٹوہ کوسٹن ہے پرہتھوی مسائل کی مارک چھمتا کتنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو پچاس سے تین سو پچاس کلومیٹر تک پرہتھوی مسائل کی مارک چھمتا ہے دوستو یہاں پر ایک اور سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ پرہتھوی مسائل کیسے مارک کرتی ہے مطلب یہ ستائے سے ستائے میں مارک کرنے والی ہے آپسٹن میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوئے پرہتھوی تو یہ پرہتھوی پر ہی مارک کرے گی تو پرتوی مثال پرتوی پر ہی چلتی ہے مطلب چتائے سے چتائے میں مارک کرنے والی مثال ہوتی ہے اگلا کوسن دیکھتے ہیں آقاس مثال کی مارک چمتہ کتنی ہے دوستو آقاس مثال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آقاس لکھا ہوا ہے تو یہ چتائے سے ہبا میں مارک کرنے والا ہے مطلب اوپر آقاس میں چلے گا تو آقاس مثال کی مارک چمتہ ہوتی تیس کلومیٹر یہ چتائے سے ہبا میں مارک کرنے والا ہوتا ہے یہ بھی آپ یاد رکھئے گا اگلا کوسن ہے ڈی آئی 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 ڈی آئ پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک جنوری انیس انٹھان کو ڈی آئی ڈی او کا استعبنہ کیا گیا تھا تو ایک جنوری کو ہی پرتیبار سے ڈی آئی ڈی او دیوس منایا جاتا ہے دس پہ کوسن ہے حال ہی میں کس نے رستم ٹو مسائل کا سپل پریقشنڈ کیا ہے دوستو جو کرنٹ میں کوئی بھی مسائل لانچ ہوتی ہیں کچھ بھی لانچ ہوتا ہے ڈی آئی ڈی او کی طرف سے تو بہت بھی آپ یاد کر لیجئے گا نے رستم ٹو مسائل کا سپل پریقشنڈ کیا ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا ڈی آئی ڈی او نے سلیے اگلا کوسن دیکھتے ہیں دیش کا پہلا اینٹی ٹیررہ رو بوٹ کونسا ہے یہاں پر آپ کو پہنچا گیا ہے اینٹی ٹیررہ رو بوٹ تو اس کا نام دکچ رو بوٹ ایک رو بوٹ بنایا گیا ہے ڈی آئی ڈی او کی طرف سے جس کا نام رکھا گیا ہے دکچ یہ ہے اینٹی ٹیررہ رو بوٹ ہے اگلا کوسن ہے ڈی آئی ڈی او کس منترالے کی انترگت کار کرتا ہے تو اس کا پھول فارم صحیح سمن میں آتا ہے رکھچا نو سندھ آنے تو یہ رکھچا منترالے کی انترگت کار کرے گا تو اس کا رکھچا منترالے انسر ہو جائے گا اگلا کوسن ہے ڈی آئی ڈی آئی ڈی او پراتیو گیتا کا سمبند کس سے ہے یہ کوسن پوچھا گیا ہے ریل بے کے ایک جام میں جو کی ابھی فیلحال میں گروپ ڈی کا اگجام ہوا تھا دوستوں جو برموست مثال ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے دی ایڈیو کے لیے تو اس کا جو پریق چاند ہے بھائی بھارت اور روس کے سائنگ تروپ سے کیا ہے تو برموست مثال کا بیکاس بھارت اور روس نے سائنگ تروپ سے کیا ہے یا ہی بھی بہت ہی امپورٹنٹ کوسن ہو جائے گا آپ کے لیے اب دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کوسن پندربہ کوسن ہے آر ایفٹ پروسکار دوہزار اکیس کے سے دیا گیا ہے دوست ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جب ہم نے کوسن سلپ کرایا تھا کہ ڈی ایڈیو کے ادھیکس کون ہیں تو ساتیس ریڈی ڈی ایڈیو کے ادھیکس تھی دوہزار اکیس میں ان کو آر ایفٹ پروسکار دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو سمیر بھی کامہ تھے ان کو ڈی ایڈیو کا ادھیکس بنا دیا گیا ہے تو یہاں آپ یاد رکھئے گا کہ آر ایفٹ پروسکار ستیس رڈی کو دیا گیا ہے جو کہ دی آئی ڈیو کے عدیق چرائے چکے ہیں دوہزار اکیس میں تو آسا کرتے ہیں اتنی ساری جانکاری آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی سارے امپورٹنٹ کوسن آپ کو اچھی سمجھ میں آئے ہوگے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں ہم آپ کانسر کمنٹ میں دے دیں گے اور دی آئی ڈیو سے سمجھ کوئی بھی آپ کو سوال جواب ہے یا آپ دی آئی ڈیو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل پر آپ کو بہت سارے ویڈیو مل جائیں گی اور کمنٹ میں آپ اپنا ٹریٹ کا نام رکھ دینا آپ کونسی ٹریٹ سے ہیں تو ہم آپ اس ٹریٹ سے سمجھ سے جو بھی مٹیریل ہے ہم آپ کو چینل پر لاتے رہیں گے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو پر تب تک کیلئے آپ کا بہت سوال دنیا